موسیقی 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 پترکاریتہ کے بارے میں تو مانا گیا کہ ہندوستان کے پترکاریتہ مورالیس سیکولر تھا اگر آپ 1991-92 کی باتوں کو چھوڑ دیں کچھ ہندی کے اخباروں کو اگر آپ چھوڑ دیں تو وہاں کم نا لوئر ٹون نہیں تھا یا کسی ایک کمیونٹی اخلاف نہیں تھا اور کم سے کم ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2014 کے پہلے کم سے کم یہ ٹون شاید نہیں تھا لیکن اس کے بعد جو پورا ٹون چینج کیا ہے یہ پترکار تو پروگرام نہیں تھے یا یہ بھی پروگرام تھے چھپے ہوئے تھے یہ اچانک جو ایک ٹرڈ آراؤنڈ آیا ہے ٹیوی جنرلزم کے اندر وشیز طور پر ہمسی اخباروں میں خاص طور پر وہ کیسے اچانک ہوئی ہم ہمارے ساتھ دن بھر بیٹھ کے وہ بریکفاسٹ کرتے تھے منمون سنگھ کے آلوچنہ کرتے تھے یہ اچانک کیسے بدلا ہوئی دیکھئے وہ لوگ بھی بہت تیزی سے بدلے ہیں شروع کے کچھ مہینوں میں وہ آرٹیفیشل طریقے سے بدل رہے تھے لیکن وہ ٹوٹل سرینڈر کا ڈیمانڈ تھا لیکن اب وہ اس میں آئیڈیولوجیکلی چینج ہو گئے ہیں اب آپ پترکاریتہ کے اس یومن ریسورس کو جو بھی ہے کسی سرکار کے بدل جانے سے آپ نہیں بدل سکتے ہیں اب یہ اس کا اس کی سوہبھاوک پرورتی بن گئی ہے آپ نے صحیح کہا کہ پہلے نہیں لکھا جاتا تھا اتنا کمیونل بدل پترکاریتہ اپنا دائی تو سمجھتی تھی کہ ہم کمیونل چیزوں کو سپورٹ نہیں کریں گے لیکن اب یہ دائی تو سمجھ رہی ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے لیکن اس کو ہم راستوادی چیزیں بتائیں گے تو وہ راستواد کے آورن میں اس کو اچھا منع کرنے والے نیوز رومے تو اب تو ہے نہیں تو جو سمپادک سنستہ ختم ہو گئی سمپادک ختم ہو گئے پترکار کا پورا سسٹم ختم ہو گیا اور تو وہ چار پانچ اینکر تھے تو اس کو تو اور آئیڈیولوجیکلی مینج کرنا سمبھو تھا پہلے کے زمانے میں آئینکروں کو کسی اور طریقے سے مینج کیا جاتا رہا ہوگا لیکن اس دوران مطلب اینکروں کو آئیڈیولوجیکلی مینج کیا گیا وہ آئیڈیولوجیکلی کرافٹ ہو گئے اس میں آئیڈریفٹ ہوتے چلے گئے اور اب وہ اس کا آپ میچور روپ دیکھ رہے ہیں جو نہیں ہوئے وہ باہر کر دیئے گئے وہ باہر کر دیئے گئے اور ان کو مارجن پر بھیج دیا گیا کہ جائیے کرتے رہے ہیں تو نہیں ہے کہ ہم کیونکہ ایک جاتیوادی سماج ہیں اور کچھ جاتیوں کو تلناک پاک روپ میں ایک لیوریج ملا ہوا ہے پترکاریتہ میں جیسے بہت سی سٹڈیز ہیں کہ ایک لیوریج جو سوسائیٹی ہے جو آپ اپنے پہلے سے اس کے ہی لوگ دومنیٹ کرتے ہیں وہی لوگ ہیں وہی لکھتے پڑتے ہیں وہی سوچتے ہیں ایک ہتھتر ٹھیک بات ہے میں نے اس پر کافی سوچا کہ آخر ہم سیکولر کیوں نہیں ہے اتنا نفرت ہم کیسے پالتے ہیں تو آپ اس کا ساماجی کا ادھار دیکھئے تو جاتی کے ادھار پر نفرت کی بہت ساماجی ماننیتا ہے ان کا چھوہا ہوا نہیں کھانا ہے ان کو ایسا سمجھنا ہے ان کو ایسا سمجھنا ہے یہ سماج اگر اپنے بھیتر بہت سارے جاتیگت نفرتوں کو لے کر جو بڑا ہو رہا ہے وہ سیکولر نہیں ہو سکتا ہے ہمیں دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے سیکولر ہونا پارٹ ٹائم جوب نہیں ہے سیکولر ہونا فائنس جوب ہے جب آپ اندر سے آپ اپنے تمام نفرت کی دیواروں کو توڑتے ہوئے آتے ہیں تب جا کر آپ اس کی اس کی خوشبو کو محسوس کر پاتے ہیں کہ ہاں جب آپ اپنے سے ہی اتنی نفرت کرتے ہیں لیکن یہ اس کا وستار جو ہے نا اب صرف یہ اگر آپ کا مطلب اپر کاسٹ اور ادھر کاسٹ ہے تو اس کا وستار اپر کاسٹ میں تو ہے ہی اتنا ہی اور اس سے زیادہ دوسرے کاسٹ میں بھی ہے ہاں یہ بہت حیرانی کی بات ہے کہ جس جن سمودائیوں میں آہ جہاں سمودھان بات کو دنیا کا آہ آپ جائیں ہمارے انوستج دلیت سمودھائے میں تو یہ دنیا کا پہلا سماجک طبقہ ہے جو کونسٹیٹوشن کو سیلیبریٹ کرتا ہے دنیا میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دیش ایسا ہوگا کہ جو سمودھان کو لے کر جشن مناتا ہوگا سمودھان کو لے کر ہزاروں گانے ہم بیٹ کر جہنتی پر گائے جاتے ہیں ایک سے گائک ہیں ہیں اس کو لے کے لیکن آہ وہاں بھی آہ الگ الگ اس کو سیگمنٹ میں توڑ توڑ کے توڑ توڑ کے آہ وہ کیا گیا تو امبیٹ کر کا جو ایک پرباہو تھا آہ جس کے دم پر کانشی رام نے بانوے میں اس طوفان کو روک دیا تھا آہ مجھے نہیں لگتا کہ آہ آہ انہوں نے اس میت کو آہ بدل دیا کہ امبیٹ کر کے ہوتے ہوئے بھی آہ وہ آہ ایک طرح سے آہ سامپردائیت کا ساماجی کا ادھار بڑھا کر سکتے ہے جو کچھ رویش کمار کے بارے میں سامجینک طور پر جہاں سے میں جانتا ہوں اس میں مجھے یہ کہیں نہیں ملا کہ کبھی چھاتراندولن یا کسی لیفٹ آندولن سے رویش کمار بنے رویش کمار نے یہ سرنیم کب اور کیسے چھوڑا کیا بچپن سے ایسا تھا یا کبھی بیچ میں چھوڑ دیا تھا وہ کلاس میں اتنے سب بولتے رہتے تھے کہ اس جاتی کے لڑکے سے کیوں دوستی کر لے تو کیونکہ دیکھیں آپ جاتے ہیں آپ کہیں بھی پڑھنے تو وہاں بھی یہ کلاس کا سٹرکچر ہوتا ہے تو جو اپر اس کے آپ سے اوپر والا جو کلاس ہوتا ہے ہے نا تو اس میں تو انٹری ملتی نہیں ہے تو آپ جاتے کہاں ہیں تو جو آپ سے کمزور والا ہوتا ہے آپ اس کے طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ ہر سکول میں ہے ہم لوگ دیکھیں کیا ہوتا ہے نا محسوس نہیں کرتے ہیں جب آپ کو محسوس ہو جاتا ہے نا تب پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو سنجوک سے پتا چل گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ جب میں ان لڑکوں سے بات کرتا تھا تو وہ کلاس جو مجھے ایڈ اوپ نہیں کرتا تھا وہ مجھے ٹوکتا تھا کہ یار تم اس سے کیسے بات کرو اس کی یہ جاتی ہے اس کی یہ جاتی ہے ہمارے گھر میں ویسا تو کوئی بھی ماحول تھا نہیں تو لوگ ہر طرح کے لوگ آتے تھے اور اور وہ زیادہ چیزیں میں نے تو اس گھر کی ساماجکتہ سے سکھی لیکن تب سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہے تو ہاں تو جب میں فارم بھر رہا تھا نا تب میں نے کہا کہ میں ٹائٹل ہٹانا چاہتا ہوں دسویں کلاس میں اور تب میں نہ تو میں نام بھی نہیں جانتا تھا کہ کون ڈاکٹر بھیم راو ہم بیٹھ کر رہے ہیں میں کچھ نہیں جانتا تھا میرا یہ نیچرل انسٹنگ تھا کہ تو ہمارے ٹیچر تھے وہ کافی گصہ ہو گئے کہ پیدا ہونا مجاک نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اور تم اپنا خاندان کا نام چھوڑ دو گے یہ ہے تو میں نے کہا پہلے انہوں نے کہا کہ پیتا جی سے پوچھ کیا یہ یہ آئیے تو میں نے کہا کہ سر میرے پاس سمجھ نہیں ہے تو لائن میں کھڑے تو میں لائن میں پہنچ گیا تھا فارم بڑا جا رہا تھا چھت پر میں نے کہا سر آپ یہ ٹائٹل ہٹا دیجے آپ کمار لکھ دو اس میں تو کمار لکھ دیا ست ہندی کے اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں